اسلام علیکم جی میں ہوں روبا اوروچ ناظرین کچھ دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ بائپر جو ہے نامی توفان جو ہے وہ بہرہ عرب سے سائیکلون کا رخ اکتیار کرتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کے ساحلی علاقوں کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے یہ توفان سائیکلون کی شکل اکتیار کر چکا ہے اور اب جب قطرہ بلکل سر پر آن پہنچا ہے تو سندھ حکومت یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ساٹھ ہزار سے زائد افراد جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں جب اب جب توفان چند گھنٹے کی مسافت پر موجود ہے اور لہریں اتنی انچی ہو گئی ہیں کہ نائنٹین نائنٹی نائن کے سائیکلون کی نسبت بھی ان کا گیارہ سے بارہ فیصد جو ہے وہ یہ زیادہ انچی ہیں اس وقت میکسیمم تھرٹی تھری اور تھرٹی کے اراؤنڈ لہریں ریکارڈ کی گئی تھی اب یہ فورٹیز کے قریب جو ہے وہ ان کی انچائی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور نائنٹین نائنٹی نائن میں توفان کو مانیٹر کرنے والے افسران خود بتا رہے ہیں کہ اس کا جو طرز عمل ہے اس کا جو مومنٹ ہے اور اس کے جو علاقے متاثر ہونے کا خطرہ ہے یہ بہت زیادہ میچ کرتے ہیں نائنٹین نائنٹی نائن کے جو سائیکلون توفان تھا اس سے اور وہی علاقے جو متاثر ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی نائن میں کیا ہوا تھا ابھی حفاظتی اقدامات کیا کیے گئے ہیں اور اس توفان سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ادارے کیا کہہ رہے ہیں کتنا نقصان جو ایکسپیکٹیڈ ہے فیلحال سندھ ح حکومت نے ساٹھ ہزار افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور ابھی تک جن لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے ان کی تعداد صرف ساڑھے چھ ہزار ہے تو یہ بڑا الارمنگ الارٹ رہنے کے حوالے سے بلکل جو ہے وہ نشاندی ہی کر رہا ہے کہ ہمارے جو پی ڈی ایم میں ہیں جزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی اس سال جو ہے وہ سلاب جیسی خوفناک صورتحال سے ملک گزر چکا ہے اور اگر یہ توفان جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ نقصان اور ایون سلابی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کے میک میں موسمیات کے مطابق یہ سائیکلون سات کلومیٹری گھنٹا کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے ماہرین کے مطابق توفان کے مرکز میں اس وقت ہوا کی رفتار دو سو کلومیٹری گھنٹا ہے جبکہ اس کے نتیجے میں پینتیس سے چالیس فٹ بلند سمندری لہریں اٹھ رہی ہیں ماہرین نے پیشنگوئی کی ہے کہ یہ توفان پندرہ جون کے دن جو ہے وہ سندھ کی کیٹی بندر اور انڈیا کی گجرات میں ساحلی علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے تو یہ خاصی جو ہے وہ الرٹنگ سیچوئیشن ہے محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ موجودہ موسمی حالات جن میں سمندر کی سطح اور اس کا درجہ حرارت شامل ہے اس توفان کو زیادہ خوفناک بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں محکمہ موسمیات آلریڈی انڈی ایم میں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مطلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی تلقین بھی کر چکا ہے امکان ہے کہ بہرہ عرب میں یہ سمندری توفان چودہ جون کی صبح تک شمال کی سمت میں چلتا رہے گا جس کے بعد یہ شمال مشرق کی جانب مڑے گا اور پندرہ جون کو پاکستان میں کیٹی بندر اور انڈیا میں گجرات کے ساحل سے گزرے گا توفان کی گزرنے کے اوقات کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے دریائے سن کے جنوب مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں اور تیز ہواوں کے حوالے سے بھی پیشنگوئی کر رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ تیرہ سے سترہ جون کے درمیان محکمہ موسمیات کے جانب سے قریبی جو جنوب مشرقی علاقے ہیں جن میں بدین ہے، تھٹھا ہے، سجاول ہے، ویرپور خاص ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمر کوٹ ہے ان علاقوں میں سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی ربطار سے ہوایں چلنے کے حوالے سے پیشنگوئی کی گئی ہے اور الرٹس بھی جاری کیے گئے ہیں چودہ سے سولہ جون تک کراچی، ہیدر آباد، ٹنڈو محمد خان اور اسی طرح سے دگر علاقوں میں بارش اور تیز ہواوں کی پیشنگوئی بھی ہے بائیپر جوائے کے حوالے سے الرٹ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کی جانب سے دوسرے محکموں کو بھی الرٹ رہنے کے حوالے سے کہا گیا ہے سپیسپکلی اگر ہم بات کریں ائرلائنز کے حوالے سے تو پی آئیے کو خصوصی ہدایات ہیں کہ وہاں پہ جو ہلکے ویٹ کے جہاز ہیں ان کا خصوصی انتظام کیا جائے اسی طرح سے سولر پینلز قریبی علاقوں میں اگر کہیں پہ امارات ہیں درخت وغیرہ ہیں تو ان کے بھی اکھڑنے کے امکانات موجود ہیں لہٰذا صرف ساحلی علاقہ ہی نہیں بلکہ قریبی علاقے بھی جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ اس وقت موجود ہیں طوفان کی آمد کے وقت کیٹی بندر کے ارد گرد آٹھ سے بارہ فٹ بلند سمندری لہریں متوقع ہیں جو نزدیکی علاقوں کو زیرے آپ لا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈی ایم میں نے یہ بھی قبردار کیا ہے کہ بدین اور تھٹھا کے ساحلی علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی ممکن ہو سکتی ہے تو وہاں پہ مکمل طور پر لوگوں کا انقلاب پہلی پرائیورٹی ہونا چاہیے تھی سمندری طوفان کی وجہ سے انٹرنیٹ بجلی اس کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے لہٰذا کے الیکٹرک اور دیگر محکموں کو بھی الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پبلک میں اگر کہیں درخت لگے ہوئے ہیں سولر پینلز لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی خطرات موجود ہیں لہٰذا الرٹ رہنا اگین این اگین کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کراچی میں سینٹیشن کی صورتحال سے کون واقف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انڈی ایم میں نے یہ کہا ہے کہ حکومت نکاسی آپ کا مکمل طور پر جو ہے وہ سسٹم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ندین آلوں اور شہروں میں انڈرپاسس کی صفائی کے حوالے سے بھی انتظامات کرنے کے لیے الرٹس چاری کیے گئے ہیں سمندر کے ساحلی علاقوں میں دفاع 144 نافذ ہے کسی قسم کی ماہیگیری کی انجوائے کرنے کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تہانے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے ساحلی علاقوں میں جانا جو ہے وہ سترہ جون تک ابھی تک بین کیا گیا ہے کراچی کے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں اور دیگر علاقوں میں بھی ماہیگیروں کو جو ہے وہ خاص طور پر پابند کیا گیا ہے کہ سترہ جون تک کسی قسم کا کچھ شکار یا پھر وہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر بائپر جوائے کو ماہرین جو ہے وہ انیس سو نینانوے کے جو سمندری طوفان ہے اس سے کیوں کمپیر کر رہے ہیں اور کیا اس خدا نہ خواستہ اس طوفان کے بعد بھی اس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں اب تو ٹکنالوجی اتنی ڈیویلپ ہو گئی ہے آلریڈی الرٹس موجود ہیں تو کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس کو تھوڑا سا کمپیر کر لیتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ماہرین کیوں کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو جو بائپر جوائے نامی طوفان ہے وہ نائنٹین نائنٹین نائن والے طوفان کے این اسی مقام سے سٹارٹ ہوا ہے جہاں پہ نائنٹین نائنٹین نائن والا جو سمندری طوفان ہے وہ شروع ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ انیس سو نینانوے والا سمندری طوفان اپنی تاریخ کا سب سے بدترین طوفان تھا اس طوفان کے بعد اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تھٹھا اور بدین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا ایک سو نواسی لوگ ہلاک ہو گئے تھے ایک سو پچاس لاپتہ ہو گئے تھے اور ایک لاکھ اٹیس ہزار گھر تباہ ہو گئے تھے اس طوفان کی وجہ سے دو لاکھ چھپن ہزار اکر زرعی زمین تباہ ہوئی تھی اور متاثرین کو کافی عرصے تک آرزی جو پناہ گاہیں تھی وہاں رہنا پڑا تھا مہرین اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر نے برطانوی نشراتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا نائنٹین نائنٹی نائن کا جو ایک فلیش بیک تھا وہ شیئر کیا انہوں نے کہا کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے انیس سو نینانوے کے جو سمندری طوفان ہے اس کو منیٹر کر رہے تھے اور اب بھی وہ جو ہے وہ سیچویشن کو اس پہ آپزیویشن جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انیس سو نینانوے کے سمندری طوفان کی لہریں اٹھائیس فٹ تک انچی تھیں جبکہ اس وقت جو چیزیں سامنے آئیں ہیں اس کے مطابق لہریں تیس سے چالیس فٹ تک انچی ہو سکتی ہیں انیس سو نینانوے میں جب طوفان پاکستان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرایا تو حفاظتی اقدامات کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا خصوصی طور پر بدین کے علاقے میں وہ طوفان مئی میں آیا تھا جبکہ یہ جون میں ہے تاریخوں کا معمولی فرق ہے مگر سیٹلائٹ کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ میں observe کر رہا ہوں کہ یہ طوفان انہی راستوں پہ چل رہا ہے جن راستوں پر انیس سو نینانوے کا طوفان چلا تھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کو محولیاتی معاشی معاشرتی طور پر ناقابلے تلافی نقصان پہنچا تھا جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں یہ سمندری طوفان انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے قبل از وقت مناسب اقدامات نہ کیے جائیں تو نقصانات بڑھ سکتے ہیں ایک پوزیٹیو چیز بھی انہوں نے شیئر کی ہے ان کا کہنا ہے کہ انیس سو نینانوے میں پیش کی اطلاعات نہیں تھی اب لوگ ذہنی طور پر حکام بھی اور لوگ بھی اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور پہلے سے الٹ رہنے کی وجہ سے کافی حد تک انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں جو کہ انیس سو نینانوے میں پیش کی اطلاعات نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیے گئے تھے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بائپر جوائے اور سائیکلون ہوتا کیا ہے اور اس کا اتہ زیادہ نقصان کیوں ہوتا ہے موجودہ جو سائیکلون یا سمندری طوفان ہے اس کا نام بائپر جوائے بسکلی بنگلہ دیش کی جانب سے رکھا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ گدرتی آفت ناس جن سائیکلون بسکلی گرم ہواوں کا ایک سرکل ہے جو کہ سرکل کی فارم میں سمندر کے اوپر آگے بڑھنا شروع کرتا ہے اور گرم موسم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرم ہوایں اس کو مزید خطرناک بناتی ہیں جہاں جہاں سے یہ گزرتا ہے وہاں پہ تیز ہواے چلتی ہیں بارشیں جو ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز موجود ہوتی ہیں اور گرم موسم میں سمندر کا کیونکہ خود بھی پانی جو ہے وہ گرم ہوتا ہے تو یہ طوفان شدت اکتیار کرتا ہوا آگے سپیڈ سے بڑھتا ہے جہاں جہاں سے گزرتا ہے بہت زیادہ نقصان کا خدشہ موجود ہوتا ہے جب سمندر کی گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے تو اس کی حدت میں کمی آتی ہے اور یہ بادل کی شکل اکتیار کر لیتی ہے اسے زیادہ دباؤ کا علاقہ کہا جاتا ہے جیسے جیسے یہ ہوا بلند ہوتی ہے سمندری سطح کے قریب ہوا میں کمی ہوتی ہے اسے کم دباؤ کا علاقہ کہتے ہیں اس دباؤ والی علاقے کی جانب خلا کو پر کرنے کے لیے ہوا حرکت میں آتی ہے اسے توفان کی آنکھ یعنی آئی آف تا سٹروم کہا جاتا ہے آئی آف تا سٹروم توفان کا پرسکون حصہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور توفان اسی نکتے کے گرد گھومتا رہتا ہے آخر سمندری توفان تباہ کن کیوں ہوتے ہیں یہ ہوا کا جو دائرہ ہے یہ سکون سے بھی تو گزر سکتا ہے بیسیکلی یہ پانی کی سطح پہ جب یہ سمندری توفان یا پھر ہوا کا دائرہ جب سفر کرتا ہے تو ہوا کا جو دباؤ ہے وہ اندن کے طور پر کام کرتا ہے اس کو مزید جو ہے وہ اس کی انرجی میں اضافہ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہاں جہاں موف کرتا ہے یہ مزید جو ہے وہ خطرناک ہو جاتا ہے تو گرم ہوا بیسیکلی اندن کا کام کرتی ہے اور جیسے جیسے گرم ہوا بلند ہوتی جاتی ہے اس کی جگہ متبادل ہوا لے لیتی ہے اور اسی سے توفان یا سائیکل بنتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سمندری توفانوں کا حجم پڑتا چلا جاتا ہے تاہم یہ سمندری توفان جب زمین پر سے گزرتے ہیں تو کیونکہ ان کو گرم ہوا نہیں ملتی یہ پانی پر سے نہیں گزر رہے ہوتے تو ان کا اندن کم ہو جاتا ہے تو ان کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے باوجود یہ توفان تیز تر ہواوں اور بارش سے کافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پہلحال یہ پیشنگوئی کرنا ماہرین کے مطابق بھی مشکل ہے کہ سمندری توفان کتنا طاقتور ہوگا اور زمین کے کس حصے سے ٹکرائے گا اس کی سمت کا تائین کیا جا سکتا اور وقت سے پہلے تیاری ان کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فرام کر سکتی ہے ناظرین سمندری توفان جن جن ملکوں میں سمندر موجود ہوتے ہیں وہاں ان کا خطرہ موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ تعمیرات کے وقت خاصا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر سمندری توفان آتا ہے تو ہمارا رات کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اسی طرح سے لوگوں کو الرٹ رکھا جاتا ہے سائرن بجا کے خبردار کیا جاتا ہے وقت پر الرٹ مل جانے کے بعد لوگوں کا انخلاج ممکن بنایا جاتا ہے موجودہ جو بائپر جو آئے ہے اس حوالے سے پریڈکشنز کافی دیر سے کرنا سٹارٹ کر دی گئی تھی اور بہت دن تھے اقدامات کرنے کے لیے اب توفان تو خیر سر پر آن پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے لیکن جو ہمارے قدرتی حفاظت سے نمٹنے کے ادارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیاں ہیں مختلف بدین، تھٹھا، کراچی، سندھ کی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو باحفاظت محفوظ مقامات پر پہنچائے اور نائنٹین نائنٹی نائن کے مقابلے میں جس سب پلکل پیش کی اطلاعات نہیں تھی اس مرتبہ جو ہے وہ نقصان منیمائز کرنے کی کوشش کی جانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو الرٹ کرنے کی گائیڈ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی سیلف سیفٹی کرنی ہے اور اگر کہیں پہ وہ فس جاتے ہیں تو کس طرح سے ان کے پاس جو ہے وہ سیفٹی کا اور ریلیف کا اور کچھ دنوں کے لیے خوراک کا سامان جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے آپ کسی علاقے میں موجود ہیں اور اگر آپ کسی ساحلی علاقے میں موجود ہیں سپیشلی پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے انڈیا کے لوگوں کے لیے بھی تو اپنا خاص کیال رکھیں خود موو کر سکتے ہیں تو حکومتوں کی طرف نہ دیکھیں پہلے جو ہے وہ جان کی حفاظت ضروری ہے اس کے بعد ساز و سمان جو ہے وہ اہم ہوتا ہے بہت شکریہ